سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دیو لائک اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ سر عبدالستر تارخان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے 10th Science 1 Question & Answer سائنس اور ٹیکنالوجی کا سبخ نمبر 7 ہے عد سے اور ان کا استعمال آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے زیل کی جدول کے ستونوں کی جوڑیاں لگائیے اور مختصر وضاحت کیجئے پہلا ہے بائید نظری دوسرا ہے ضعیف نظری تیسرا ہے خریب نظری اس کے جواب ہے خریب نظری میں خرد سا خریب کی شیئر نظر آتی ہے بائید نظری میں خرد سا دور کی شیئر نظر آتی ہے ضعیف نظری دوہرہ طولے ماسکہ کا عدسہ عمر کے ساتھ ہونے والے مسائل دیکھئے دوسرے کا ہے بائید نظری محدب عدسہ دور کی شیئر نظر آتی ہے دوسرا ہے اس عدسوں سے متعلق استلاحات کی نشاندہ ہی کرنے والی شکل بنائیے تیسرا ایک محدب عدسے کے سامنے جسم کو کہاں رکھا جائے کہ ہمیں حقیقی اور جسم کی جسامت ہی کا اکس حاصل ہو شکل بنائیے چوتھا سائنسی وجوہات لکھئے علف گھڑی ساز سادہ خوردبین کا استعمال کرتے ہیں بے رنگوں کا احساس اور پہچان صرف روشنی ہی میں ہوتا ہے جیم آنکھوں سے پچیس سم سے کم فاصلے پر رکھی ہوئی شائے واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی دوسرے کا جواب ہے عدسوں سے متعلق استلاحات کی نشاندہ ہی کرنے والی شکل مخصوص نقطہ ماسکہ او نوری مرکز انہنا کے مراکز سی ون سی ٹو انہنا کے نصف خطر آر ون آر ٹو مخصوص نقطہ ماسکہ ایف ون ایف ٹو تولے ماسکہ ایف دوسرا ہے ایک مہدی بچسے کے سامنے جسم کو کہاں رکھا جائے کہ ہمیں حقیقی اور جسم کے جسامت ہی کا اکس حاصل ہو مہور خاص اور مہدی بچسہ یعنی ایک مہدی بچسے کے سامنے جسم کو آپ کہاں رکھیں گے ٹو ایف ون بی پر رکھیں گے نقطہ ماسکہ ایف ون ایف ٹو او نوری مرکز ایف ایکس ٹو ایف ٹو پر بنتا ہے یہ ایکس حقیقی الٹا اور جسم کی جسامت کے مساوی ہوتا ہے پہلا ہے سائنسی وجوہات کا گھڑی ساز سادہ خوردبین کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ ہے پہلا ہے جب جسم کو تقبیری کانچ یا سادہ خوردبین مہدی بچسے کے تولے ماسکہ کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کا مجازی بڑا اور سیدھا اکس عدسہ یعنی جسم کی ہی جانب تشکیل پاتا ہے دوسرا جسم اور اکس کے درمیانی فاصلے کو ٹھیک کر کے اکس کو واضح بینائی کے کم سے کم فاصلے پر حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا گھڑی ساز چھوٹے پرزے کو بھی سادہ خوردبین کی مدد سے بڑا کر کے دیکھ سکتا ہے اور خالی آنکھ کی بنزبت زیادہ صاف دیکھ سکتا ہے اس لئے گھڑی ساز گھڑی درست کرنے کے لئے سادہ خوردبین کا استعمال کرتے ہیں دوسرے کا جواب ہے رنگوں کا احساس اور پہچان صرف تیز روشنی ہی میں ہوتا ہے اس کی وجہ ہے پہلا نکتہ ہے خلیہ ہماری آنکھوں میں پردہ شبکیہ متعدد نوری حساس خلیات پر مشتمل ہوتا ہے یہ خلیات مخروط نما اور سلاح نما ہوتے ہیں دوسرا سلاح نما خلیات نوری شدت سے متعلق معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں اور مخروط نما خلیات جسم کی رنگ سے متعلق معلومات دماغ تک پہنچاتے ہیں تیسرا سلاح نما خلیات دھندلی روشنی کے لئے بھی رد عمل پیش کرتے ہیں لیکن مخروط نما خلیات رد عمل پیش نہیں کرتے لہذا رنگوں کا احساس اور پہچان صرف تیز روشنی میں ہی ہوتا ہے تیسرا سوال ہے آنکھوں سے پچیس سم سے کم فاصلے پر رکھی ہوئی شئے واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی اس کی وجہ ہے پہلا نکتہ ہے آنکھ کے عدسے مت سے متعلق اضلات پلکدار اضلات عدسے کے طولے ماسکہ کی امدہ ہم آہنگی میں معاون ہوتے ہیں دوسرا نکتہ ہے ان اضلات کی عدسے کے طولے ماسکہ میں ضرورت کے مطابق کمی و بیشی کرنے کی صلاحیت طاخت معافقت کی حد ہوتی ہے تیسرا نکتہ ہے عام آنکھ سے جسم کا کم سے کم فاصلہ جس کیلئے آنکھ کا ادسہ اخل ترین ممکنہ قیمت تک اس کے طولے ماسکہ کو کم کر سکتا ہے پچیس سنٹی میٹر ہے لہذا پچیس سنٹی میٹر سے کم فاصلے پر رکھی ہوئی شئے واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی ہے پانچوہ سوال ہے فل کی دوربین کی کارکردگی کی وضاحت انحراف نور کی بنا پر کس طرح کی جائے گی چھٹا فرخ واضح کیجئے الف خریب نظری اور بائید نظری بے مہدی ودسہ اور مخیار ادسہ ساتوہ سوال ہے انسانی آنکھ میں کررہ چشم اور ادسے سے جڑے ہوئے اوضلات کے افعال لکھئے پانچوے کا جواب ہے سادہ انحرافی دوربین کی ساخت پہلا نکتہ ہے اس میں دو مہدی ودسے ہوتے ہیں جنہیں جسمیہ اور چشمیہ کہتے ہیں جسمیہ جسم کی جانب چشمیہ آنکھ کی جانب ہوتا ہے جسمیہ کا طولے ماسکہ اور خطر بترتی وہ چشمیہ کی طولے ماسکہ اور خطر سے بڑے ہوتے ہیں دوسرا نکتہ ہے جسمیہ کو ایک طبعی دھاتی استوانہ نمہ نلی کے سرے پر نزب کیا جاتا ہے اس دھاتی استوانہ نمہ نلی کے اندر نزبتاً چھوٹے خطر کی دوسری استوانہ نمہ نلی نزب کی جاتی ہے جس کے بیرونی سرے پر چشمیہ کو لگایا جاتا ہے ایک دوسرے میں سمائی ہوئی ان دونوں نلی کو اس کرو کی مدد سے حرکت دے کر چشمیہ اور جسمیہ کے درمیان فاصلی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے جسمیہ اور چشمیہ کا مہور خاص ایک ہی خط مستقیم میں ہوتا ہے دوربین کو ایک سٹینڈ پر لگایا جاتا ہے یہ اس کا انحرافی دوربین کا یہاں پر خاکہ دیا گیا ہے آنکھ مجازی اکس جسمیہ اور حقیقی اکس چشمیہ ایف ایف ڈیش جسمیہ کے نقطہ ماس کا ایف ای چشمیہ کا نقطہ ماس کا ایف جسمیہ کا طولے ماس کا ایف ای چشمیہ کا انحرافی دوربین کا طریق خیقار پہلا نقطہ ہے جب جسمیہ کو دور کے جسم پی کیوں جس کا مشاہدہ کرنا ہے کی طرف رکھا جاتا ہے تو اس سے آنے والی ایک دوسرے سے تقریبا متوازی شوائیں جب جسمیہ سے گزرتی ہیں تو یہ جسمیہ میں بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ نور کی شوائوں کو واقع کرتا ہے اور جسم کا حقیقی الٹا اور چھوٹا اکس پی ڈیش کیو ڈیش جسمیہ کی ماس کی سطح میں بنتا ہے دوسرا اب چشمیہ کو حرکت دی جاتی ہے تا کہ اکس پی ڈیش کیو ڈیش اس کے طولے ماسکہ کے اندر بنے یہ اکس پی ڈیش کیو ڈیش چشمیہ کے لیے جسم کے طور پر کام کرتا ہے اس طرح چشمیہ سادق خوردوین کی طرح عمل کرتے ہوئے اس کا آخری اکس پی ڈیش کیو ڈیش بناتا ہے جو بہت بڑا مجازی اور الٹا ہوتا ہے یہ اکس اسی سمت بنتا ہے جس سمت میں جسم پی ڈیش کیو ڈیش ہے یہ اکس اصل جسم کے لحاظ سے الٹا ہوتا ہے آنکھ کو چشمیہ کے خریب رکھ کر آخری اکس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے فرق ظاہر کرنا ہے خریب نظری اور بائید نظری پہلا نکتہ ہے خریب نظری میں انسانی آنکھ کے ذریعے خریب کی چیزیں صاف نظر آتی ہے بائید نظری میں انسانی آنکھ کے ذریعے دور کی چیزیں صاف نظر آتی ہے لیکن خریب کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی دوسرا نکتہ ہے اس صورت میں کسی جسم کا اکس پردہ شبکیہ کے پہلے بنتا ہے بائید نظری کی صورت میں کسی جسم کا اکس پردہ شبکیہ کے پیچھے بنتا ہے تیسرا نکتہ ہے اس کی ممکنہ وجہ وجوحات ہے ادسے کی نوری شوہ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے بی آنکھ کا گولہ لمبوترہ یا ادسہ خمدار ہو جانے کی وجہ سے آنکھ کا ادسہ اور پردہ شبکیہ کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے اے آنکھ کے ریشدار اضلات کمزور ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ادسہ اور پردہ شبکیہ کا درمیانی فاصلہ کم ہو جاتا ہے مہدی ودسہ اور مخر ادسہ کا فرق دیکھیں گے پہلا ہے مہدی ودسہ پہلا نقطہ ہے مہدی ودسے کا درمیانی حصہ باہر کی جانب کھلا ہوا یا بھرا ہوا ہوتا دوسرا مہدی ودسے کا درمیانی حصہ موٹ اور کنارے پر پتلے ہوتے ہیں مہدی ودسہ مہدی ودسہ اس حصہ کے ذریعے حقیقی اکس بھی بنتا ہے مجازی اکس بھی مہدی ودسہ اس حصہ کے ذریعے صرف مجازی اکس ہی بنتا ہے چوتھ مہدی ودسہ کے ذریعے بننے والا حقیقی جسم کے جسامت کے لحاظ سے بڑا بھی بنتا ہے اور چھوٹا بھی بنتا ہے یہ جسم کے مقام پر مناصر ہوتا ہے مہدی حقیقی جسم مہور خاص پر کسی بھی مقام پر ہو اگلا سوال ہے انسانی آنکھ میں کررہ چشم اور اجسے سے جڑے ہوئے اجسے اجسے افعال لکھئے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے کررہ چشم کے فیل کررہ چشم آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو پتلی سکڑا کر اور پھیلا کر خوابو کرتا ہے دوسرا اجسے اجسے کو خائم رکھتے ہیں آٹھوہ سوال ہے مثال حل کیجئے علیف ڈاکٹر نے بسارت میں نقص کی بنا پر پلس ون پائنٹ فائیو ڈی طاخت کا عدسہ تجویز کیا اس اجسے کا طول ماس کا کیا ہوگا اجسے کی قسم پہچان کر بتائیے کہ بسارت کا نقص کون سا ہے بسارت کا نقص بائید نظری ہے اور اس کا طول ماس کا پلس پوائنٹ سی میٹر آنا چاہیے اس کا جواب دیکھتے ہیں دی گئی معلومات ہے پی پلس پوائنٹ 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 اس کا آنسر ہے چونکہ پی پوائنٹ 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 ایم ڈی 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 یہ مہدی بدسے کا طول ماسکہ ہے لہذا بسارت کا نقص بائید نظری ہوگا اگلا سوال ہے بی پانچ سم اچائی کا جسم دس سم طول ماسکہ کے مہدی بدسے سے پچیس سم کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے حاصل ہونے والے اکس کا مقام جسامت اور نویت معلوم کیجئے اس کا جواب تین آشار تین سم اور سولہ آشار یا سات سم ہونا چاہیے اور اس کی نویت حقیقی ہونا چاہیے چلے اس کا جواب دیکھتے ہے دی ہوئی معلوم ات ہے جسم کی اچ ہوا is قل 5 سنٹی میٹر اکس کا طول ماس کا f is equal to 10 سنٹی میٹر جسم کا فاصلہ u is equal to minus 25 سنٹی میٹر اکس کا فاصلہ v is equal to question اکس کی اچ ہ 2 معلوم کرنا ہے چونکہ اس کا جابتہ ہے 1 upon f is equal to 1 upon v is equal to minus 1 upon u اس لئے 1 upon 10 is equal to 1 upon v minus 1 upon minus 25 اس لئے 1 upon v is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 25 that is equal to 5 minus 2 upon 50 that is equal to 3 upon 50 اس لئے c is equal to 50 upon 3 that is equal to 16.7 سنٹی میٹر چونکہ اکس کا فاصلہ مضبط ہے لہذا بننے والا اکس حقیق ہی ہے چونکہ تقبیر میٹر میں is equal to h2 upon h1 is equal to v upon u h2 is equal to v upon u into h1 اس لئے 16.7 upon minus 25 into 5 is equal to 93.5 upon 25 h2 is equal to minus 3.3 سنٹی میٹر منفی نشان بتلاتا ہے کہ اکس الٹا بنتا ہے لہذا 3.3 سنٹی میٹر اوچائی کا حقیق ہی الٹا اکس 16.7 سنٹی میٹر کے فاصلے پر بنتا ہے جیم ہے یعنی تیسرا سوال ہے 2,2.5 اور 1.7 d طاخت کے عدسے سے ایک دوسرے سے مس کرتے ہوئے رکھے جائیں تو ان کی کل طاخت کتنی ہوگی اس کا جواب 6.2 d آنا چاہیے ڈال ایک جسم عدسے سے 60 سنٹ سم کے فاصلے پر رکھا ہو تو اس کا اکس عدسے کے سامنے 20 سم کے فاصلے پر حاصل ہوتا ہے عدسے کا طولے ماسکہ کتنا ہے یہ عدسہ پھیلانے والا عدسہ ہے یا سمیٹنے والا اس کا جواب مائنس 30 سنٹی میٹر اور یہ پھیلانے والا عدسہ ہونا چاہیے جیم یعنی تیسرا سوال کا جواب ہے دی ہوئی معلومات ہے پی 1 is equal to 2 d پی 2 is equal to 2.5 d پی 3 is equal to 1.7 d چونکہ کل طاخت پی is equal to پی 1 پلس پی 2 پلس پی 3 اس لئے پی is equal to 2 پلس 2.5 پلس 1.7 that is equal to 6.2 d لہذا ان عدسات کی کل طاخت 6.2 d ہوگی اگلا سوال ہے ایک جسم عدسے سے 60 سم فاصلے پر رکھا ہو تو اس کا عقص عدسے کے سامنے 20 سم کے فاصلے پر حاصل ہوتا ہے عدسے کا طولے ماسکہ کتنا ہے یہ عدسہ پھیلانے والا عدسہ ہے یا سمیٹنے والا دیوی معلومات ہے جسم کا فاصلہ u is equal to minus 60 centimeter v x کا فاصلہ is equal to minus 20 centimeter f is equal to question یعنی f معلوم کرنا ہے چونکہ 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u اس لئے 1 upon f is equal to 1 upon minus 20 minus 1 upon minus 60 that is equal to minus 1 upon 20 plus 1 upon 60 that is equal to minus 3 plus 1 upon 60 that is equal to minus 20 upon 60 that is equal to minus 1 upon 30 اس لئے f کی جو خیمت ہے minus 30 centimeter ہوگی چونکہ عدسے کا طولے ماسکہ منفی ہے لہذا فطرت میں عدسہ پھیلانے والا ہے یعنی مخر عدسہ ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ